بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاں جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن ہم نے پیاز برون کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم لسن ڈالیں لگے ہیں دو چمچ اور اس کو فرائی کرنے ہیں فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے چکن جو کہ میں نے اچھی طرح ساف کر لیا ہے اور آج ہم بنانے لگے ہیں شوربے والا چکن ہلکا ساف شوربہ رکھیں گے لحسن آدھ رکھ اور سبز میرے چندہ یہ میں نے پیسٹ بنا کر رکھا ہے تو اس کو ہم نے برون کرنا ہے لائٹ برون چکن ہم نے ڈال دیا اندر اب اس کو اچھی طرح بھوننا فرائی کرنے اس کی سمیل ختم کرنی ہے پہلے میں نے اس کو نمک لگایا ہے نمک لگانے کے بعد اس کو دھویا ہے ہنجی اس کو فرائی کرنا اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سائل میں نکال لوں گی اندر سے کیونکہ آئل زیادہ ہے میں نے خود ڈالیا ہنجی ٹوماتر میں نے اندر ڈال دی ہیں چیک ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں مسالے ڈالیں گے ہنجی اس میں مسالے ڈالیں گے اب ہنجی اس میں مسالے ڈالیں گے سمک ایک چمچ اور اس کے علاوہ سرخ میرچ یہ ہم ڈیٹھ چمیں ڈالیں گے بلکہ سوا چمچ ہنجی اس کے علاوہ حلدی ہاپ چمچ ہنجی ہاپ چمچ حلدی ڈال دی ہے اور اس کے علاوہ اس کو اچھی طرح بھوننا ہے گرم مسالہ بلکل انڈ پہ ڈالیں گے سبز میرچ گرم مسالہ سبز دھنیا یہ سب سے انڈ پہ جائے گا یہ گرم جو مسالہ موٹے والا وہ ڈالیں اندر اور اس کے علاوہ اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اس کی سمیل ختم کرنی اس میں تو ختم ہو چکی ہے سمیل ختم ہو چکی ہے اس کی اب اس کو بھون لیا اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے ایک مگ ہنجی یہ سٹیل کا ایک مگ ہے یہ پانی ڈالنا ہے اندر اس کے کیونکہ ہم نے چکن شوربے والا بنانا ہے بہت زیادہ شوربہ بھی نہیں رکھنا کیونکہ جب بھی بناتے خوشک سا بناتے ہیں تو آج ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا اس کا شوربہ بناتے ہیں آلو ڈالنے تھا بھی بہت مزے کے بنتے ہیں بنتے ہیں آلو چکن لیکن میں نے آلو نہیں ڈالے میں ساتھا چکن بنا رہی ہوں شوربے والا ہنجی اب ہم نے پانی ڈال دی ہے اب ہم اس کو ڈھاپ دیں گے اوپر سے ہنجی اب ہم نے اس کو ڈھاپ دی ہے تو اب یہ تقریباً پندرہ بیس منٹ پکے گا اس کے بعد اب یہ تیار ہو ہو ہنجی اب یہ تیار ہو گیا ہے یہ سبز میرچ میں نے ڈال دی اندھے دو تین ادھے ڈالی ہیں سبز دھنیا ڈالا ہے اور اب میں گرم مسالہ گرم مسالہ علیدہ سے میں دھنیا نہیں ڈال رہی کیونکہ گرم مسالہ وہ ڈال رہی ہوں جس میں کمپلیٹ گرم مسالہ ڈال کے میں نے اس کو پیسا ہوا ہے ہاں جے چلیں جی ہماری ہنڈیا تیار ہو گئی ہے الحمدللہ میں نے آئل زیادہ ڈالا تھا میں نے بھوننے کے لیے پھر میں نے آئل نکال لیا کیونکہ وہ کسی اور ڈال میں یا کسی اور سبزی میں یوز ہو جائے گا زائے نہیں جاتا اور ہنڈیا ہماری تیار ہو گئی ہے لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ فیض موسیقی